نحمدہ و نسلیم و نسلیم و علی رسول اللہ مرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے نور الایمان میں دعوت فکر جو انوان انتخاب کیا گیا اس کے تعلق سے تبصرہ کیا گیا یہ دعوت فکر انوان دننے کے بعد سرکار معروف پر مردز اللہ علی علامہ اقبال کا شعر تحریر فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو اور آج یہ شیر آخرکار سرکار ہیں اس ولی کامل نے استعمال کیا اس پر تبصرہ کرے گا اب دنیا کے اندر مسلمانوں کی حرمار ہے لیکن آج اگر آپ غور فکر کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان لفظ میں جو تاثیر جو اصل اور جو معنی رکھا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر ماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے اندر کیا مانا کیا اثر ہونا چاہیے وہ اثرات دور دور تک وہ اثرار نظر نہیں آ رہے ہیں اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یعنی تم کو مسلمانوں کا خاندان مل گیا تم کھان ہو پتھان ہو تم سید ہو سید حضور پاک کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کو پہتے ہیں تم سید ہو مرزا ہو افغان ہو تم سبھی کچھ ہو تم عالم ہو فاضل ہو مفتی ہو محقق ہو تم سبھی کچھ ہو لیکن فکر دے رہے ہیں کہ یہ بھی معلوم کرے آپ سبھی کچھ ہو کیا مسلمان بھی ہو کیا آپ کی جو مسلمان بولنے میں خود کو مسلمان بتانے میں کیا وہ اثرات موجود ہے جو نبی کریم رعوح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے اندر جو اثر اور مسلمان لبس کے اندر جو تاثیر اور جو معنی بتائے ہیں کیا وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم صرف مسلمان کہل لینے کو صرف کہلا لینے میں ہی خوش ہے تو اسی طرف غور فکر دی جا رہی ہے کہ آج صرف ہم لیول سے ہی خوش ہے کہ مسلمان لیول لگ گئے آپ کے اوپر اور آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کے اوپر لیول مسلمان کا لگ گیا تو آپ کے اندر مال بھی مسلمان والا ہوگا یہ ضروری نہیں لیول لگنے سے زیادہ ضروری ہے اس چیز پر غور کرنا کہ آپ کے اندر مسلمان کے معنی پائے جاتے ہیں کیا بہت زیادہ ضروری ہے وہ غور کرنا کہ اس کے اندر وہ تاثیر پائے جاتی ہے تاثیر پائے جاتی ہے اور لیول اگر گائے پی رہا تب بھی وہ مسلمان ہے لیکن صرف لیول لگا رہا اور اس میں مال ہی نہیں ہے تو یہ کس کام کام مسلمان اگر کوئی آپ کو کاغس کا پھول دے دے تو کیا ہوگا اس کاغس کا پھول تو کاغس کا پھولی رہے گا وہ اصلی پھول کی طرح اس کے اندر جو اس کے نزاکت ہوتی ہے جو اس میں کوملتا ہوتی ہے جو اس میں خوشبو ہوتی ہے جو اس میں کشش ہوتی ہے وہ نقلی پھول کے اندر نہیں آسکتی ہے تو اس کے اندر مانا ہونا ضروری ہے اور اگر اس کے اندر وہ مانا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں بن سکتی ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغس کے پھولے سے تو آپ صرف لیول لے کر کہیں مسلمان کا تو نہیں بیٹھے ہیں کہیں آپ اس بھرم میں تو نہیں رہ گئے ہیں کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے تو ہماری اندر وہ تاثیر موجود ہی ہے اس بھرم سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا یہ شیر اسی طرف موڑ رہا ہے کہ ہم صرف بھرم میں رہ گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم صرف مسلمان ایک کھوکھلا لفظ لے کر جی رہے ہیں اس مسلمان لفظ کے اندر جو معنی ہے کہ جو اسلام کو قبول کرے اسلام جو اللہ کے سامنے خود کو ہنڈر پرسنگ سرنڈر کر گئے جو ٹوٹل سرنڈر کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو امن پسند ہو جس کے رگو پہ میں امن بز گیا ہو شانتی بز گئی ہو جو اپنے جسم اپنے دل اپنی روح سے اللہ کی بارگاہ میں جھپ گیا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن ہم صرف مسلمان لفظ استعمال کر رہے ہیں کیا ہم نے کبھی خود کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہم سمجھتے ہیں صرف جسم کو موڑ لینا جسم کو زمین پر ٹچ کرا لینے کا نام جھکا لینا ہے نہیں بلکہ اپنے وجود کو رب تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لینے کا نام ٹوٹل سرنڈر ہونا ہے اپنے وجود کو اپنے قلب کو اپنے نفس کو اپنے روح کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینے کا نام اسلام ہے لیکن دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں صرف ہم نے نام استعمال کر لیا محس کھوکلا لفظ ہے اس میں کوئی اثر نہیں اور صرف دعوے ہیں اور خود کو یہ سمجھ لی ہے کہ ہم سید کی اولاد ہیں تو ہم نے وہ اسلام بھی پا لیا جو محمد مصطفیٰ لائے تھے ہم پتھان کی اولاد ہیں ہم مرزا کی اولاد ہیں ہم خان گئے ہم فلاہے ڈھمکا گئے تو ہم صرف یہ گمان کر بیٹھے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پائدہ ہو گئے تو ہم کو وراثت میں مسلمانی مل گئی لیکن حقیقت یہ نہیں ہے یہ وہ دولت نہیں ہے جو وراثت میں مل جائے یہ اس دولت کے لیے آپ کو حقدار بننا پڑے گا جب آپ واقعی میں اپنی قلب اور روح اور نفس کو اس طریقے سے سواریں گے اس طریقے سے ضرب بنائیں گے تب اس کے اندر مسلمانیت کا اسلام کا خزانہ جو از دامن میں آئے گا یوں خام ہی اگر خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے تو پھر ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہی کہ دو دعوے دار الہلک پیدا ہوں گے آج جو پورے زمانے کے اندر آپ کو مسلمانوں میں فرقیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر محمد مصطفیہ ہی کا اسلام اگر قبول کر لیا ہوتا اور اس کو حقیقت میں پا لیا ہوتا تو محمد الرسول اللہ نے تو وہ ایک اسلام دیا تھا تو یہ الگ الگ پڑ جانا اور تا فرقوں میں کیوں ہو جانا ہوا چونکہ وہ جو محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچا اسلام لائے اس اسلام کو تو پایا ہی نہیں بلکہ اپنے نفس اپنے خیال کو اور اپنی باتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اپنے خاندان کے اپنے اطراف میں جو ماہود تھا اور وہ جو مسلمان لفظ کھوکلا جو استعمال ہو رہا تھا اس کو استعمال کر کے اور اس کھکلے لفظ میں اپنے سمجھ سے جو سمجھ میں آیا وہ جوڑ دیا یا یہ کہہ لیے جو عوام نے جو دماغ میں بھرا وہ سمجھ لیا اور محمد مصطفیہ جو سمجھانا چاہتے تھے وہ اسلام کے مانا و تاثیر نہ اپنی زندگی میں آئی نہ ان کے دل میں آئی اور کھوکلے الفاظ میں خود کو مسلمان کہہ رہے تھے اور ایسے ہی کھوکلے مسلمان جو خود کو مسلمان ہونے کا جو صرف کھاندان کے اعتبار سے کھاندانی مسلمان ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ماباپ مسلمان تھے وراثت میں جن کو مسلمانی مل گئی ہے اور اسی جھوٹے خیال میں چراغ تلے اندھیرہ رہنے کے بعد اکثر یہی ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرہ ہوتا ہے یہی ہو گیا کہ چراغ کہ وہ بھرم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہی گھر میں پیدا ہوئے ہم مسلمان ہی گئے اب اس کے لیے کوئی محنت کرنی یا اس کے لیے کوئی تحقیق اور کوئی اس کے لیے اس کی حقیقت تک اور حضور کی تعلیم کے لیے جد و جہد کرنے کی کوئی کوشش نہیں اور جس نے جس نے جو بولا وہ مان لینا اور اس کھوگلے طریقے سے چل کر غیر مستند طریقے سے چل کر اگر حضور کی بات کو یوں ہی سمجھے کہ بوس اسلام کو ایکسپ کرنے کے بعد نہ قلب مطمئن ہوا نہ روحانیت کے اثرات مرتب ہوئے اور صرف کھوگلہ مسلمان بنانا تو کیا مسلمان بنانا اسی طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم مسلمانوں کے کھاندان میں پیدا ہو چکے ہو تم سبی کچھ ہو عالم ہو فاضر ہو مطمئی ہو محقیق ہو سبی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو کیا واقعی میں وہ اسلام جو حضور لائے تھے وہ اسلام آپ کے اندر موجود ہے کہیں اسلام کو آپ نے افسانہ تو نہیں بنا دیا جو ایک عظیم حقیقت تھی کہیں تم نے اس کو بھلا تو نہیں دیا اس کی طرف ولی کامل توجہ مفضول کر آ رہے ہیں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں صرف کھوکلا اسلام کہ جو حضور علیہ السلام نے جو مانا مفاہم کے ساتھ جو مسلمان لفظ جو صاحبِ اسلام اور جو اہلِ اسلام لفظ جس مانا میں استعمال کیا وہ مانا اگر آپ کے اندر نہیں ہے اور بحض آپ کی کھوکلی سمجھ ہی اگر سب کچھ ہے تو اس کھوکلے پن کو آپ کہاں تک دھو سکتے ہیں اور ایسے کھوکلے پن وہ مٹانے کی فکر ہے اور اسی کے لئے دعوتِ فکر دی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے کھوکلہ پن نکالنا مولا تعالیٰ ہمیں صرف عزم جھوٹے خیال میں رہنے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ اسلام جو حضور دے رہے تھے وہ پورا اسلام ہم نے ایکسپ کر لیا اور ہم اس رنگ میں رنگ گئے ہیں ایسا نہیں ہے حضور علیہ السلام کہ اسلام کے رنگ میں اگر ہم ذرا بھی رنگ جائے تو اس کائنات میں بہاریں آنے لگے گی جیسا حضور علیہ السلام کے زمانے میں اسلام جب جلوہ حفوظ ہو رہا تھا تو پورے عالم میں بہار آ گئی تھی یہ بہار اب بھی وہی اثر رکھتی ہے کیونکہ اسلام اب بھی حضور ہی کا اسلام ہے بس ہم نے اپنے کھوپڑی سے سمجھا ہوا اسلام افنا لیا گیا اگر حضور نے جو اسلام لائے گئے تو وہی اسلام بلایت کا دروازہ وہی اسلام بلایت کے دروازے گزرنے کا طریقہ ہے مولا ہمیں حضور کا اسلام اپنانے کی توفیق عطا تھا